جی بھائی عمر خداوند یسو المسیح کے پاک انیک اور پرفضل نام میں آپ کی اسلامتی ہو گروپ کے تمام میمبران کی اسلامتی ہو تو جس طرح آپ نے ایک سرسری بات کی ہے کہ اگر غناء نہ ہوتا تو دنیا کیسی ہوتی یا ہم کیسے ہوتے اور جس طرح مجھے سمجھ آئی میں ناکس العلم ناکس العقل میری کوئی لیاقت نہیں میری کوئی گویائی نہیں اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں اگر اپنی مرضی سے یہ خدا کا فضل ہے مجھ پر کہ خداوند مجھے بار بار موقع افران کرتا ہے اور خدا کے پاک روح سے ممور ہو کر خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں تو ابھی آج ہم سیکھیں گے خداوند کے پاک کلام ہی سے بے شک کوئی حوالہ جاد کے ساتھ سوال نہیں رکھا گیا کیونکہ جب ہم بائیول مقدس کو دیکھتے ہیں خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور پہلا باب اٹھائیس آیت سے میں پڑھوں گا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو یہ آدم اور ہوا کی بات ہو رہی ہے خدا نے ان کو برکت دی ہے اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری تمام روح زمین پر اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روح زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج ہے تمہیں کھانے کو دیتا ہوں یا تمہارے لیے دے دیتا ہوں خداون کے پاکلام کے پھڑے سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہوں آمین تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے پہلے ہی باب میں جس کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا اس کو برکت دی اچھا جی اب جو ہمارا سوال ہے ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو دنیا کیسی ہوتی اس میں دو آنسر پائے جاتے ہیں نمبر ایک کہ جب خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا اور اس کو پوری دنیا کے اختیار دے دیا جب ہم تیسرے باب میں یا دوسرے میں آگے پڑھتے ہیں نا تو وہ اس طرح ہے میں پہلے وہ بھی بتاتا چلوں ایک ڈٹیل کے ساتھ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائیں کہ یہ سارا کام کر لیا جیسے ہم دیتے ہیں کہ اکثر فلموں میں ہوتا ہے کہ ایک سٹوری ایک خیال بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح جب یہ ساری چیزیں خدا نے برکت بھی دے دی ساری چیزیں بنا دی یہ چھٹے دن اس کو برکت دی آدم اور ہوا کو لیکن جب دوسرے تیسرے باب میں خدا آسمانی پتہ ساری ڈٹیل بتا رہا ہے تو وہ جو پیچھے پروسس گھو چکا ہے اس کی ڈٹیل آگے بتائی جا رہی ہے پیچھے آپ ایسے کہلیں کہ ہم جیسے تمثیل میں موٹی موٹی بات کرتے ہیں خدا باپ نے اس طرح پہلے بتایا پھر آگے ساری ڈٹیل کھول کے بتائی ٹھیک ہے جی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو برکت دے دی اور کہا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور ہو محکوم کرو ٹھیک ہے جی پھلو اور بڑھو آپ سمجھ گئے ہیں کہ پھلنے سے اور بڑھنے سے کیا مراد ہے اولاد پیدا کرنا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا بیٹا کائن اور دوسرا حابل ہوا میں جس طرح سمجھتا ہوں بائبل مقدس کو اور میں سیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اولاد تھی اب کچھ لوگ میرے اوپر الیکیشن بھی لگائیں گے لیکن اس کا جواب میں آگے ہی بائبل مقدس کے ریفرنسے ہی دوں گا خدا من خدا نے ان کو برکت دی اور وہ زمین پر بڑھنے بھی لگے بے شک یہاں پہ لکھا نہیں لیکن آگے جب میں بتاؤں گا تو آپ ضرور خدا کے کلام پر یقین کریں گے اور مانیں گے بھی کیونکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں گناہ کی طرف کہ زمین پر اگر گناہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا زمین خوشگوار ہوتی خوبصورت جیسی خدا نے بنائی تھی ویسی ہی رہتی اگر گناہ نہ ہوتا لیکن گناہ زمین سے پہلے آسمان پر ہو چکا تھا زمین سے پہلے آسمان پر ہو چکا تھا جب لوسیفر نے کہا اپنے اندر اس نے گرور کیا تکبر کیا اور اپنے آپ میں گمنڈ کیا کہ میں اتنا خوبصورت اتنے ہیرے موتی جوارات میرے اندر ہیں میں پر پھلاتا ہوں تو رنگ برنگی آوازیں آتی ہیں تو میں کیا کروں گا میں خدا سے اوپر اپنا تخت لگاؤں گا جب اس نے خود کو خدا سے اوپر کرنے کی کوشش کی تو وہ گناہ ہو گیا تو جب اس گناہ کی اس کو سزا ملی تو وہ زمین پہ آیا پھر وہ اور غصے میں ہو گیا کہ اب اس نے کوشش کی کہ میں انسان کو جو خدا نے بنایا ہے جس کو برکت دی جس کو ممور و محکوم کا حکم دے دیا وہ انسان بڑھنا بھی شروع ہو گئے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ساری زمین کا اختیار ہے سبزیاں ہر درخت پھل ہر چیز وہ کھا رہے تھے لیکن جب آگے ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کچھ منع بھی کیا گیا وہ آگے پھر ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے پہلے ساری دنیا کا اختیار ان کو دیا گیا تو اس نے کیا کیا پھر اچھا جب اسی میں ہم پڑھتے ہیں سب ہی نے آپ نے پڑھا ہوگا کیونکہ جب میں زیادہ ڈٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا ٹاپک تو بہت وسیع ہے اور بہت لمبا ٹاپک ہے اس پہ ایک دو گھنٹے بھی بولتا جائے نا ایک ایک بندہ تو ہم جتنے لوگ ہیں سارے اس پہ بات کر سکتے اتنا وسیع ٹاپک ہے تو جب ان کو برکت ملی وہ بڑھنے لگے اچھا اب پچھلی بات پہ آتا ہوں تو اس نے سامپ کا استعمال کیا شیطان نے سامپ کا استعمال کیا اب یہ نہیں کہ شیطان جو ہے سامپ جو ہے یہ وہ والا فرشتہ ہے نہیں جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پترس میں سے ہو کر شیطان بولا کہ خداوند خدا تو نہیں مر سکتا خداوند نے اس کو ڈانٹا کہ اے شیطان دور ہو ٹھیک ہے یہودہ اکثر یوتی میں سے شیطان ہو کر اس نے مسیح اسو کو پکڑوایا اسی طرح جب اس جنگل اس باغ ادن میں اس دنیا میں سارے جانور رہتے تھے تو شیطان بھی جو سامپ ہے وہ بھی ان میں تھا اور اس میں شیطان سمایا کیونکہ آپ اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں آپ سب ہی پتنے لکھنے والے ہیں جانتے ہیں کہ جو فرشتگان ہیں یہ بہت سارے روپ لے سکتے ہیں میں چند مسالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے ریفرنس کے ساتھ جب باپ ابراہم کے ساتھ پاس تین شخص آئے مسیح اسو اور دو فرشتے جنہوں نے کھانا بھی کھایا اب انہوں نے کیا کیا جسم لیا انسان کا جب پھر وہ آگے لوت کے علاقہ میں جہاں گندگ کی آگ برسی ٹھیک ہے لوت کی اور اس کی بیٹیوں کو خدا نے بچایا تین زندگیوں باقی سارا شہر وہاں پہ بھی دو فرشتے گئے انسان کے روپ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دے دیں اسی طرح یہاں پر بھی شیطان جو ہے اس نے سام کا جسم استعمال کیا اس میں سے ہو کر اما ہوا کو اور باب آدم کو ورگ لائیا اما ہوا کو دیا اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑی بات ٹھیک ہے جی کہ اما ہوا کا ہی استعمال کیوں ہوا اس کی بہت بڑی مثال ہے وہ دیکھیں بڑی سمجھنے والی سیکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ اس کو کہا گیا تمام زندوں کی ماں تو ہم تک غناء کیسے پہنچا کیونکہ ہم ماں کے پیٹ سے آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو غناء ہمارے اندر جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں ایک زبور بھی گاتے ہیں کہ وچ گناہ دے جمعہ منہ میری مائی ٹھیک ہے نہیں اس طرح ایک زبور ہے تو ماں کے وسیلہ سے وہ غناء آیا اور نجات بھی عورت کے وسیلہ سے آئی اگر غناء عورت کے وسیلہ سے پیدا ہوا اور سب انسان عورت کے وسیلہ سے غناء گار ہوئے اور نجات بھی عورت کے وسیلہ سے انسان کے جو دو ہی سے تھے مطلب عورت اور مرد سامپ نے اس عبلیس نے سامپ کو استعمال کیا اور سامپ اس کے ساتھ بولا کلام کیا ٹھیک ہے جی تو اس نے وہ پھل کھایا اب وہ غناء اس کے اندر آ گیا اور وہ پھر آگے سارے انسانوں میں چلتا رہا پھر خدا نے جب ان کو سزا دی اب ایک بہت مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی اچھی بات ہے آپ بہت زارے میرے سبھی سینئر ہیں سبھی جانتے ہوں گے بات یہ ہے کہ وہاں پہ سزا کتنے لوگوں کو ملی اور غناء کتنوں نے کیا سبھی ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی مطلب تینوں نے غناء کیا اور سزا بھی تینوں غناء چاروں نے کیا اور سزا تینوں نے پائی یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی کچھ لوگ میرے اوپر الیکیشن لگائیں گے کہ سخاوت بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں چوتھا تو تھا ہی نہیں لیکن تھے چار سزا تینوں کو ملی سام کو ملی کہ آج کے بعد تو پیٹ کے بال چلے گا ٹھیک ہے عورت کو ملی کہ آج اب کے بعد تو درد زہر سے بچہ جنے گی اس کا مطلب اس کے بعد پہلے جو اولاد تھی اس کا بھی ذکر کروں گا آگے جا کے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹھیک ہے جی جب اس کو سزا ملی پھر آدم کو بھی بتایا اچھا یہ دیکھیں جب ہم انتیس آیت پڑھتے ہیں اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روح زمین کی کل بیجدار سبزیوں اور درخت جس میں اس کا بیج ہے کیا ہے میں تمہیں دیتا ہوں اس کا مطلب یہ جو ساری سبزیاں یہ بیجدار پودے یہ پھل یہ سب زمین پر تھے اور کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا یہ ساری چیزیں پہلے خود بخود اگرہی تھی اور آدم ان میں سے کھا رہا تھا کلام بتا رہا ہے میں نہیں خدا کے وعدہ ہے ٹھیک ہے جی لیکن جب اس کے اندر گناہ آیا تو وہ ہی ساری چیزیں حاصل کرنے کے لئے پھر اس کو کہا کہ اب تو اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا اب تجھے ایسے ہی نہیں مل جائے گی اب محنت کرنی پڑے گی اس میں اونٹ کٹارے بھی ہو گئے گی ٹھیک ہے جی تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اولاد ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ پہلے بھی اولاد تھی ٹھیک ہے جی پہلے میں ایک آپ کو تو اس کا مطلب ہم خدا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں خدا معاف کرے ہمیں ہمیں سمجھنے کی قوت دیں کیونکہ خدا نے جب کہہ دیا کہ پھلو اور بڑو اور زمین کو ممورو محکوم کرو اسی طرح جب آپ سمندر کی مچھلیوں اور اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہی لفظ آیا اور انہوں نے آگے ذکر آیا کہ انہوں نے سمندروں کو بر دیا اسی طرح اما ہوا اور باب آدم نے بھی زمین کو برنا شروع کر دیا اب آپ پھر مجھ پہ کہیں گے کہ سخاوت بھائی یہ کیا اس کی مثال اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے اب ہم سمجھتے ہیں کہ کائن اور حابل پیدا ہوئے تو یہی تو دو بیٹے تھے اور تو تھا ہی کوئی نہیں لیکن اس کی اولاد تھی میں بائبل سے ریفرنس دیتا ہوں کونسی تھی اولاد جب حابل نے کاہن کو مار دیا تو اس کو سزا ملی کہ اب تو نود کے علاقہ میں چلا جا تو وہ خداوند سے کیا منت کرتا ہے درخواست کرتا ہے کہ اے خداوند اگر وہاں کے لوگ ایک دو بندے کی بات نہیں جیسا کہ میں کہہ دوں کہ جی وہاں پہ بھائی آمر رہ رہا ہے چاچو راشد رہ رہا ہے ڈیکن صاحب ہے یا کسی بھی کا بھی نام لے لیں کہ فلان بندہ وہاں پہ نہیں لوگ جمع کا سیگا جمع ہے وہاں کے لوگ مجھے مار دیں گے اس کا مطلب ہے ان دونوں کے علاوہ اما ہوا اور باب آدم کی اولاد تھی اور یہ وہی تھی جو برکت پہلے دی تھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ خدا نے کہا زمین کو ممور و محکوم کرو اس کا مطلب زمین برنا شروع ہو گئی ان کی اولاد سے لیکن یہ جو ان کا ہی ذکر ہے یہ خاص وجہ اس لیے ہے کہ خداوند خدا نے بائبل مقدس میں چند شخصیات کا ذکر رکھا چند سے مراد کے خاص جن میں اچھائی تھی یا جن میں برائی تھی چند لوگ اور بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ ساری باتیں ساری ڈیٹیل کے ساتھ اگر اس میں لکھا جاتا تو یہ اٹھائی نہ جاتی اتنی باتیں ہیں تو اس کا مطلب اب اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب حابل قتل ہو گیا کاہن نود کے علاقہ میں چلا گیا تو آگے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ ہم تو یہی پڑھتے ہیں کہ اس کے دو ہی بیٹے تھے بڑے نے چھوٹے کو مار دیا نہیں اس کے علاوہ بھی جو برکت ملی تھی اس سے وہ زمین کو ممور و محکوم کر رہے تھے ٹھیک ہے جی تو جب وہ زمین پر تھے تو انہی کی اولاد تھی جس میں اس نے شادی کی اس کی بہن کہہ لیں اس کی بتیجی کہہ لیں کوئی بھی کہہ لیں ٹھیک ہے انہی کی نسل تھی اب وہ ڈرنے کیوں لگا کہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے اس لیے اس کو پتہ ہے کہ وہ میری ہی نسل ہے میرے باپ کی اولاد ہیں تو وہ مجھے اس وجہ سے بھی مار دیں گے کہ یار یہ قاتل ہے اس نے ہمارے بائی کو مارا یا کوئی کہے گا میرے چاچو کو مارا یا کوئی کہے گا کہ میرے مامو کو مارا یا کوئی کہے گا اس طرح کی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اب ہمیں یہاں یہ نہیں لکھا کہ اس کے کتنے بیٹے یا بیٹیاں تھی وہاں پہ یا مطلب وہ کتنے لوگ تھے نہیں یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ وہ لوگ مجھے مار دیں گے وہ مطلب زیادہ لوگ وہ کیا کریں گے مجھے مار دیں گے تو اس کو یہی در تھا کہ اس کے ذہن میں یہی تھا بے شک یہ ساری اس طرح نہیں لکھیں لیکن اس نے یہ تو کہا کہ وہ مجھے مار دیں گے اس کو دھر تھا کہ کوئی کہے گا ہو سکتا کوئی کہ اس نے ہمارے بائی کو مار دیں لیکن خدا نے اس کے لئے ایک نشان ٹھہرا دیا تو پھر پیچھے والی بات پہ چلتے ہیں کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے بھاگے ادن میں ویسے رہتے جیسے خدا کے کلام میں تھا لیکن آج بھی ہم خدا من خدا کا آسمانی پتا کا شکر کرتے ہیں